دیکھنے سننے والوں کو انام کا سلام پہنچے دوستو آج ہم بات کریں گے لداخ کے متعلق لداخ کے حالات اب کیا ہیں اور جو انڈینز نے قبضہ کیا ہے بلیک ٹاپ اور ہیلمٹ ٹاپ اور دیگر چوٹیوں پر ان کے متعلق اندہ کیا ہونے والا ہے اور جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں چینیز قبضے کے بعد اب آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا مقانات ہیں بھارت کے متعلق ایک تو آپ نے دیکھو گا کہ یہ جو بلیک ٹاپ اور اس قسم کی ہیلمٹ ٹاپ پر قبضہ کیا ہے یہ قبضہ صرف اوپی کے طور پر استنبال کیا جا سکتا ہے اوپی کہتے ہیں ابزرویشن پوائنٹ یہ صرف بھارتی فوجی اس پر بیٹھ کر نیچے کی جہاں پر دور تک نگاہ ہے وہاں پر نظر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو یہاں سے کوئی فائر کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی گنہ اس کی رینج میکسیمم ڈیٹ کلومیٹر ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر صرف اوٹیلی کو نشانے پر ہیلپ کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ ان ٹاپس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ٹاپس جو جب موسم سرد ہو رہا ہے تو برس باری کے ابتداء میں برس باری کے ابتداء میں یہاں پر ایک تو رہنا مشکل ہوگا اور اس سے بڑی بات یہ کہ یہ جو سپلائی ہے کھانے پینے کی گرم اشیاء کی نیچے سے اوپر یہ تھریٹ میں رہیں گی اور صرف یہ آرم ڈرون وہ اس سپلائی کو کاٹنے کے لئے کافی ہوں گے یہ سپلائی اگر کھانے کی دو تین دن بھی بند رہی تو یہ بھی سٹاپ پر جو بھی فوجی ہیں وہ بچارے برف میں جم جائیں گے تو یہ اس لئے انڈیا پرائی کر رہا ہے کہ کوئی نیگوشیشن کی جا سکے انڈین آرمی چیف یہ لوگوں کو ویڈیو آ چکی ہے ویڈیا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا زیر اور انتظار کریں بات چیز جاری ہے یہ جب آرمی چیف اس قسم کے بات کرتے ہیں اس کا مقصد مطلب ہی ہوتا ہے کہ حالات ان کے لئے اچھے نہیں ہیں اب انڈیا کے لئے میں نے بہت دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی دو تین مہینے پہلے انڈیا کے لئے سب سے بہتر وقت یہی ہے کہ وہ چائنہ اور پاکستان کے مطلق جو بھی اقدامات کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فوج کشمیر میں بھی ایک جگہ پہ اکٹھی تھی فوکس تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن جو وقت گزرتا جائے گا تو لمبے مہات پر انڈیا نفواج بگرتی جائیں گی اور اس بگھرنے سے جو دشمن نفواج ہیں چینی اور پاکستانی ان کے ایک ایج ملے گا اور وہی اب کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی زبردست سٹریٹیجی تھی کہ انہیں نے انڈین چینیز سٹینڈ آف میں اپنی پوزیشن واضح نہیں کی انہوں نے اپنے کوئی بھی ٹوپ موو نہیں کیے اب یہ سردیوں کے بار بار سے پہلے پہلے اب یہ خبریں آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے اپنی افواج گلگت بلتستان کے بارڈر سے جو بھی ان کی سٹریٹیجی ہے اس پر اب انہوں نے پہنچانا شروع کر دی ہیں یہ ہوتی ہے زبردست حکمت عملی کہ این وقت پر آپ موو کریں دشمن کو پتہ نہ چلے اب یہ بھارت کی افواج کشمید میں بھی لائٹ ہو گئی ہیں لائٹ کا مطلب ہے کہ ان کی کنسکریشن کم ہو گئی ہے لداخ اور لیل ای سی پر ان کے افواج بکھری ہوئی ہیں اب جن یہ وقت گزتر جائے گا تو بہت باری میں پاکستان اور چین کے لیے زبردست موقع ہوگا کہ جس ٹاپس پر کبزے کی وڈنگ کے بجا رہے ہیں یہ ان کا سٹالن گرار بنے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ائر ڈومینشن چینیز کی اور پاکستان کی ہوگی یہ جو بھی ان کے ڈپوز ہیں آرمیز ہیں لطاق کے ارزگرز وہ صرف سٹنگ ڈکس ہی ہیں اور ائر سپیریریٹی اگر انڈیا کے پاس ہوگی تو وہ ڈامینیٹ کرے گا ورنہ جس کے پاس بھی ائر سپیریریٹی ہوگی یہ اس علاقے میں دشمن کی سفائی کے سبب بنے گا اور لگتا یہی ہے کہ نومبر میں شاید یہ میزان سجھے تو یہ موقع انڈیا نے تو گوا دیا ہے اپریل میں اب یہ پاکستان اور چائنہ کو کسی بھی صورت نہیں گوانا چاہیے دشمن ان کے نرگے میں خود چل کر آ گیا ہے اس کی کمزوریاں یہ ہیں کہ ان کو صرف سپلائی کاٹنی ہے اور سپلائی کاٹنی کے لیے صرف چائنیز ڈونز ہی کافی ہیں تو مزید انٹرفیرنس روکنے کے لیے ان کی سرفیس ٹوئر میزائلز جے ٹوینٹی اور دوسرے جہاز بھی ہیں اور دنیا کے معنیوے پائلٹ بھی اس کارزار محصہ لیں گے اور وہ دنیا کے معنیوے پائلٹ کون سے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں تھوڑا سا سبر کیجئے ڈیڑھ دو مہینے پھر آپ کو خوبصور تصویر نظر آئے گی